رائزنگ پاکستان روزانہ شو ختم ہونے کے بعد میں اور میری ٹیم بیٹھتے ہیں اور اگلے شو کو پلان کرتے ہیں ٹھیک ہوگی نا جی لیکن آج وہ ہم شو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جس میں سے آدھے سے زیادہ اس کا حصہ جو ہے وہ میری ٹیم نے مجھے کمرے سے باہر نکال کے پلان کیا ہے جن پہ تک کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے باغبا نے باغبا نے آگ دی جب آشیانے کو میرے جن پہ تک کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے یہ جو ہے نا مطلب یہ عبداللہ اور ٹرینر کاشیف اور آمنہ اور صدیر اور اب ہماری جو نئی ٹیم شامل ہو گئی ہے اجاز خٹک صاحب یہ عاطف گردیزی یہ صحیف حضر جس کو ہم سیفی کہتے ہیں جو نئے پروڈیوسرز آگے ہیں انہوں نے تو آتے کے ساتھ ہی پوری کیمپین چلا کے پلان کر کے آج کا شو تیار کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں میرے ساتھ بہت سے پرانکس ہونے والے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم میری برثنے کے حوالے سے جو ہم نے چیلنج رکھا تھا یکم جنوری کو جو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں چھاسی کلو کا ایسا پوٹا تازہ پلا پلایا بکرا بن گیا ہوں اور میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے اور میں نے سیمیٹیز میں جانا ہے آج وہ دن ہے جو میں نے اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا پچاس دن کا کہ ففٹی ڈیز میں یہ ففٹی پلاس انسان فائیو کیجی کم کر سکتا ہے یا نہیں یہ آج ہم انفولڈ کریں گے ٹوینے کاشف آج سپیشلی آئے ہیں اور وہ آپ کو میری یہ جورنی بتائیں گے کہ اپنی برثنے کو ٹارگٹ کر کے آپ اپنا ٹارگٹ چودہ اگست بھی رکھ سکتے ہیں تہیس مارچ بھی رکھ سکتے ہیں اید بھی رکھ سکتے ہیں نیو یئر بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی اپنا ٹارگٹ رکھ کے آپ اپنے فٹنس گولز کو کیسے اچیف کر سکتے ہیں اس کو آج ہم فیچر کریں گے رائزنگ پاکستان میں اور آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں بھی کہ ففٹی پلس کے مرد اور خواتین دونوں کیسے اپنے وزن کو کم کریں اور ہیلڈی اور فٹ رہیں اس کے علاوہ جناب کیا ہے اس کے علاوہ عبداللہ آ رہے ہیں میرے فیورٹ کلاس فیلو جن کے سیگمنٹ کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ میرے لیے سرپرائز ہونے جا رہا ہے یہ عبداللہ صدیر اور آمنہ کی مجھے کچھ کانسپیریسی لگ رہی ہے اس لئے میں کچھ آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ اس سیگمنٹ میں کیا ہے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سرپرائز ہوگا رابیل آ رہی ہیں اور رابیل لے کر آ رہی ہیں آپ کے لیے تین اچھے اچھے خبریں اور کچھ مزے مزے کے آپ کے میسیجز کچھ آپ کی بھیجیگی پینٹنگز اور تصاویر اور آج کا ہمارا مین سیگمنٹ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس کو میں بہت دنوں سے لک فورڈ کر رہا ہوں اس لئے کہ رویش صاحب افضل رویش جو کہ پوئٹ بھی ہے لیکن زیادہ ان کا کام نصر کے اندر ہے انہوں نے کہانیاں لکھی ہیں اور بلتی زبان کا پہلا نوول ان کا شائع ہوا ہے تو رویش صاحب کو محمد افضل رویش صاحب جن کا تعلق سکردو سے ہے لیکن پھر انہوں نے اردو میں ماسٹرز کیا اور لکھا بلتی کے اندر بڑی مزیدار کہانی ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے انفولڈ کریں گے اس کے علاوہ جناب ارمانی صاحب آ رہے ہیں جو کہ لکھتے ہیں سندھی تھری کے اندر یہ ایسی لینگویجز ہیں جن کا لیٹرچر ہم تک نہیں پہنچتا یعنی وہ ہم جیسے لوگ جو کہ زیادہ تر اردو اور انگریزی عدب پڑھتے ہیں ہمیں پاکستان کی جو ریجنل لینگویجز ہیں جو ہماری مادری زبانے ہیں ان کے بارے میں کم کم پتا ہوتا ہے اور ہم ان کے بارے میں جانتے کم ہیں تو آج ہم فیچر کرنے جا رہے ہیں اس طرح کی لینگویجز کو کہ جن کے بارے میں نہ صرف جانا بلکہ ان کو پڑھنا بھی ان کی کہانیاں سننا بھی آپ کے لیے بہت سوری ہے تو بہت انٹریسٹنگ سیگمنٹ ہے جو ہم آپ کے لیے سجا کر لا رہے ہیں تو تیار ہو جائیں آج کے رائزنگ پاکستان کو دیکھنے کے لیے کیونکہ بہت کچھ انٹریسٹنگ اور ڈیفرنٹ ہونے جا رہا ہے چل کے لیں ایک چھوٹا سو بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو رائزنگ پاکستان کی ٹرین کو ہم کیسے چلائیں گے ہم ایسے چلائیں گے اور جا کرنا اور جا کریں ہے